میں آپ کے آبھاری ہوں اور میرے پارٹی ترنمول کانگریس کے آبھاری ہوں کہ اس بیشای پہ مجھے بول نے دیا گیا ہے یہ پہلے تو بولنا چاہتی ہوں کہ I welcome this bill from my party that this is a really good step کہ کمیشیل ایک کوٹ الگ سا آ جائے گی کیونکہ سیویل کوٹ جو ہے اور جو ہائی کوٹ بغیرہ میں کمکرمینل کوٹ جو ہے وہاں پہ اتنے سارے پینڈنگ ابھی کرتی آجات صاحب نے بول رہے تھے کہ اتنے سارے پینڈنگ ہے کہ ہم لوگ چوکا جاتے ہیں کہ کب یہ کلیر ہوگی اور عام آدمی کے لئے یہ بہت ہی مسیوت بالی بات ہے سچ میں جو کرتی آجات صاحب نے بول رہے تھے بار بار کہ ہمارے لئے بہت مسیوت بالی بات ہے اسی لئے لوگوں نے زیادہ تر جانا نہیں چاہتے ہیں کوٹ میں اس کو آگے سے سلٹانا چاہتے ہیں اس لئے کرپشن بھی بڑھتا ہے کہ باہر میں سلٹا لو بھائی کوٹ میں جائیں گے تو زیادہ دن ٹائم لگے گا یہ کمارشل کوٹ جو بننے کی بات ہو رہی ہے بہت ہی بہتر ہے پر ابھی جو پینڈنگ سیویل سوٹس ہم دیکھ رہے تھے بہت سارے ہیں بومبے کالکٹا ڈیلی میڈرہ سیماچل پردیش ابھی اتنے سارے ہیں ایک کروڑ کی جو مانگے اسی کا کھالی ہے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیلی میں ہی کھالی بارہ ہزار چھہ سو تیرانوے پینڈنگ کیسز ہے تو یہ ایک کروڑ کے لیے پینڈنگ کیسز کمارشل ڈیسپیوٹس یہ ہے کھالی ڈیلی کے بول رہے ہیں ابھی بومبے ہے کالکٹا ہے میڈرہ سیماچل پردیش ہے ابھی یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ اگر ہمارے پاس اور دوسری کوٹ آ جائے پر دہ تینگ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جاجیس چاہیے صحیح جو صحیح طرح سے اسے پروپر جاجمنٹ کر پائے تاکہ کمارشل ڈیسپیوٹس کے لیے مائکرو ایکنومکس کے اوپر ان کا کچھ ٹریننگ بہت ضروری ہے اور کنٹینویس ٹریننگ بہت ضروری ہے تاکہ وہ کمارشل ڈیسپیوٹس کو ٹھیک سے نبھا پائے اور اس کو جلدی سے اس کا کوئی انجام دے پائے کیونکہ یہ شود بھی ٹائم باؤنڈ جاجمنٹ کیونکہ ہمارے یہاں جو بھی جاجمنٹس آتے ہیں بارہ سال چل رہے تو ایسے سالوں سال جو جاجس پڑا رہتے ہیں جاجمنٹ پڑا رہتا ہے تو ابھی یہ بہت ہی ضروری ہے کہ کوئی بھی جاجمنٹ شوٹ کام آؤٹ ٹائم باؤنڈ جاجمنٹ یہ گورنمنٹ کی مجھے میرا ریکویسٹ ہے کہ یہ منتری صاحب سوچے کہ کیسے ٹائم باؤنڈ جاجمنٹ ہمارے یہاں آ جائے جو آنا بہت ہی ضروری ہے اس بارے میں یہ جو ہمارے ہمارے ہم دیکھ رہے تھے پیپرز بھی دیکھ رہے تھے کیونکہ میرا سبجیکٹ یہ ہے ہی نہیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے آئم فروم سائنس بیک گراؤنڈ دیفنٹلی تو آئم نوٹ آلوئیر بٹ ہم لوگ آم آدمی جیسے ہم لوگ آم جنتا ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں جو پبلک کے لیے یہ بہت ہی مسیوت بالی بات ہو جاتی ہے یہ کمرشیل کوٹ میں چھوٹا چھوٹا بشائے میں آپ کے گھر کا کچھ ہو گیا ہے یہ کچھ ہو گیا ہے ایک کوٹ میں چلا جاتے ہیں وہ سالوں سال چلتے ہیں تو پیسہ کدھر سے آئے گا سچ میں یہ کمرشیل کوٹ اگر گورنمنٹ ریلی انٹریسٹڈ سیٹ اپ سچ کمرشیل کوٹ they should first think that کیسے اس کو ہم لوگوں کے لیے ایٹریکٹیف کیا جائے تاکہ لوگ جائیں اور ججمنٹ ملے ان کو تاکہ ہم کو پاکٹ سے پیسہ دیتے دیتے جب ہم فقیر ہو جائیں اس کے بعد کوئی ججمنٹ آئے مر جائیں ایسے بہت سارے کیسے ہیں جہاں پہ لوگ جندہ بھی نہیں ہیں مر گئے اور اس کے بعد ججمنٹ آتا ہے تو ایسا ٹائم باؤن ججمنٹ نہیں ہونے سے یہ کمرشیل کوٹ بنائیے اور کچھ بھی بنائیے چاہے ہمارے سیویل کوٹ کمرشیل کوٹ میں اتنے سارے ججمنٹ پڑے ہوئے ہیں ابھی اس کو کمرشیل کوٹ میں کچھ ٹرانسفر کیا بھی جائے اگر پروپر ججز نہیں ہوں گے اگر پروپر ججمنٹ نہیں آئے گا ٹائم باؤن نہیں ہوں گے ہوگا کوئی کام تب ہمارے لیے فائدہ مند نہیں رہے گا یہ گورنمنٹ جب یہ ایک اچھی سٹیپ لے رہے ہیں کہ ایک نیا کمرشیل کوٹ آئیں گے اور ایک اپیلائیٹ دیویشن بھی ہوگا یہ ڈسٹرکٹ میں سارے جانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کوٹ کے میں ڈسٹرکٹ کوٹ ہو جائیں گے چھوٹا 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 تب سب ہی ٹھیک ہے پر ججز اتنا کہاں سے آئے گا اگر وہ ہوتا ہے تو ایدھر پینڈنگ بڑھ جائے گا تو اس کے لیے پہلا سوچنا ضروری ہے یہ کمرشیل سٹیپ is very good we are really welcoming that this کمرشیل کوٹ but the thing is we should think of the judges the trained judges should be appointed there in those codes in کمرشیل کوٹ in اپلائیٹ دیویشن in district codes تاکہ ہمارے judgments جلدی آئیں ہماری سب سے زیادہ ضروری ہے یہ جلدی آنا چاہیے آج نربھایا case کے بارے میں بات چل رہی تھی تب مجھے میرے یاد آ رہا تھا ابھی کوئی بھی cases ہمارا پڑھا رہتا ہے پڑھا رہتا ہے پڑھا رہتا ہے اس کو پہلے کہیں پہ government کو deal کرنا چاہیے کیسے judges آئیں گے جو sitting judges ہے جو کام کر رہے ہیں دوسرے civil court یا criminal court میں ان کو اٹھا کے نہ لا کے کیسے چن کے صحیح طرح سے micro economics کے اوپر جس کا کام ہے جو commercial dispute میں کام کر سکتے ہیں ان کو بلا کے اور جو people are coming up ان کو کیسے utilize کیا جائے government کے اس کے لئے الگ سا سوچ دینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ time bound judgment اگر آ جائے گی تو ہمارے لئے ہم سب کے لئے ابھارت برش کے لئے یہ بہت ہی welcome decision ہو جائے گی thank you very much ہم اتنا ہی جاننا چاہتے ہیں منطری صاحب کے کہ یہ judges کے appointment کے بارے میں انہوں نے کیا سوچے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ الگ پاتھ کریں گے اس میں thank you very much namaste